اسلام علیکم عزیز طلبات آلے بات یعنی جو گانہ سیکھنے والے نے گیت سیکھنے والے نے کئی گانے والوں کے گلوکاروں کے گیت لگتار سنتے رہنا چاہیے لیکن آئی یعنی ماں کہتی ہے کہ کس کے گانے سننا ہے اور کس کے گیت سننا ہے اس کے متعلق ہمیشہ ماں کیا کہتی تھی دکش رہنے کے لیے چوکرنا رہنے کے لیے کہتی تھی دکش رہنے منجھے چوکرنا رہنا واتل تے گانے اچھے کارکرام ایک آئینا تینے کدھی مالا جاؤ دلے نا ہی یعنی وہ جو چاہے وہ گیتوں کے پروگرام سننے کے لیے اس نے مجھے کبھی جانے نہیں دیا یعنی ہم اکثر کیا کرتے ہیں جو بھی کارکرام کا نیوتہ آجائے چلے جاتے ہیں سندھیا کارڈے ایک دا ایک آدھا کارکرام اسلا اور تیالہ جانے ساٹھی میں ہٹ در لکھی مائی ویچار آئی چھی گرہ پارٹ جھالا کا کرون گرہ پارٹ یعنی گھر کام ہومورک اب یہاں پر اگر صبح صبح اگر مجھے کسی شام کو کوئی پروگرام کے لیے جانا ہوتا تھا سندھیا کارڈے یعنی شام کے وقت کسی پروگرام کے لیے جانا ہوتا تھا ہٹ درنے یعنی زید کرنا تو مائی پوچھتی تھی کہ تمہارا گرہ پارٹ یعنی گھر کام ہومورک ہو گیا یا نہیں ڈوڑے چوڑت چوڑت میں اٹھائی چھی مائی بیڑ گاؤ چھے ماما کدھی کدھی آم چکڑے راہی لائی آئے چھے یعنی دوڑے یعنی آنکھیں چوڑت چوڑت میں اٹھائی چھی یعنی آنکھیں ملتے ملتے میں اٹھ جاتی اور میرے بیڑ گاؤں یہ بیلگام جو شہر کرناٹک کا اس کے ذکر ہے مائی بیڑ گاؤ چھے ماما کدھی کدھی آم چکڑے راہی لائی آئے چھے یعنی بیلگام کے میرے مامو جان کبھی کبھی ہمارے یہاں رہنے کے لیے آتے تھے پہٹے اٹھلیا وار ڈوڑیا وار چی جھوپ جاوی منون گرما گرم چاہ چا کب دیون تے بیٹھ کی وار مائی بازولا بسون رہائے چھے یعنی صبح صبح اٹھنے پر آنکھوں کی نیند اڑ جائے اس لیے وہ کیا کرتے تھے گرم گرم چاہے کا کب دے کر وہ بیٹھنے کی جگہ پر میرے بازو میں بیٹھے رہتے تھے مائی چاہ بیٹی نے جھوپ کٹلیا کٹے اڑائچی یعنی ماں کے خوف سے بیٹی یعنی خوف ڈر تو ماں کے خوف سے نیند کہاں سے کہاں اڑ جاتی تھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا سور آپو آپ زڑائچے یعنی جو سور تال ہوتی ہیں تو سور اپنے آپ ملنے لگتے تھے اتکی پہاٹے ہی مائی چھے گانیا کڑے بارک لکش اسائی چھے اتنی صبح صبح بھی میری والدہ میری مائی میری ماں گیتوں پر بہت بارکی سے توجہ سے سنا کرتی تھی لکش ہونا توجہ ہونا ایک ہادہ سور چکلا تری تھی چٹکن سانگائی چھی کوئی سور اگر غلط ہو جاتا غلطی ہو جاتی تب ہی وہ کہتی تھی چٹکن سانگائی چھی ایک ہادہ تان گاؤن داکھوائی چھی سانگائی چھی من آتا تھی ہی تان ایکشے آٹھ ویڑا یعنی کیا کرتی تھی اگر کبھی وہ کوئی سور چلا جاتا یا کوئی تان ہے تو وہ بھول جاتی تو کیا کرتی وہ کہ اسے گا کر سناتی اور کہتی اب اس تان کو تو نے ایک سو آٹھ مرتبہ گانا ہے تو پرانتی تان زمائلہ لگائی چھی یعنی اس کے بعد میں پن ایکشے آٹھ ویڑا تین تان گھٹا ہوتا گھٹا ہوتا ماجہ ناکی دم یائی چھا پن ایکشے آٹھ ویڑا گاؤن زہلہ شوائے سوٹکا نسائی چھی اب وہ کہتی ہے کہ اس تان کو کم کرتے کرتے ناک میں دم آ جاتا تھا اگر میں تین ہی تان کھیچتی لیکن اس تان کو کھیچتے کھیچتے تین تان گھٹا ہوتا گھٹا تھا یعنی اس تان کو کم کرتے کرتے ناک میں دم آ جاتا ناکی نو یہ نہیں یعنی ناک بہت زیادہ پریشان ہو جانا پن ایکشے آٹھ ویڑا یعنی ایک سو آٹھ مرتبہ زہلہ شوائے سوٹکا نسائی چھی اس کے ہوئے بغیر مجھے نجات نہیں ملتی سوٹکا ہونے منجے نجات ہونا نجات مل جانا تو پرنتی تان زمائلہ لگائی چھی تب تک کیا ہوتا وہ تان مجھے سمجھنے آتی اور مجھے جم جاتی تھی قدیس ہندیا کڑی ایسا ریاض سروعستانہ کائی چوک زھالی کی مائی مہنائی چھی کبھی شام کے وقت اس قسم کی ریاض یعنی مشق کی غلطی ہو جاتی تب مائی کہتی تھی یعنی برابر اگر گیت گاتے نہیں آئے گا تو رات کا کھانا تجھے نہیں دوں گی مائی چھے یا کڑک شستی بڑا ملہ چانگ لے وڑن لگ لے وہ کہتی ہے کہ ماں کی اس سخت نظم و ضبط کی وجہ سے مجھے اچھی ترغیب ملی وڑن لگ لے یعنی ترغیب ملی شست لگ لے یعنی سخت نظم و ضبط محنت کرائی چھے سوی زالی یعنی محنت کرنے کی مجھے آدت پڑ گئی تھی سنگیت سادنے تیل مائی چی تنمیتا گرو نے دلے لیا ودیاج اپنے ساٹھی وڑنے ساٹھی تینے کے لے لے جیو پاڑ پریتن کیا وڑا شاستری سنگیت گانیا چی تیچی نشتہ یا ساریا گوشٹین چا ماجہ مناور پہلے پاس ان کھول ور پرینام جھالا مصنفہ کہتی ہیں کشوری آمونکر کہتی ہیں کہ ان کی جو والدہ کی یعنی موگو بھائی کورڈکر کی جو عادت تھی سنگیت کے بارے میں وہ عبادت کو اس طریقے سے مہو کر دیتی تھی کہ ان کی جو استاد کی دی ہوئی تعلیم ہے وہ تعلیم کی حفاظت کے لیے افاخے کے لیے ان کی جو جی جان توڑ کر کوشش ہوتی تھی وہ کون سی سنگیت ہے وہ شاستی سنگیت شاستی سنگیت کیا ہوتا ہے کلاسیکل میوزک ہوتا ہے تو کلاسیکل میوزک ہی گانے کی بارے میں کہتی تھی یعنی کلاسیکل میوزک سے ان کی بہت عقیدت تھی اور ان کی تمام باتوں سے میرے دل پر گہرا اثر پڑا سارے گوشٹین چا ماجہ مناور پہلیا پاسون کھولور پرینام زالا یعنی گہرا اثر پڑا پرینام ہونے یعنی اثر انداز ہونا اثر پڑنا آپ لے گانے آپ لے آئی چا ناوالا کیرتیلا ساجے سے زالے پائے جے یا ساٹھی آٹو کاٹ پریشنم کرنیا چا دھیاس ملاتیوہ تیوہ پاسون لاغلا اب موسیٰ نیفہ کشوری امونکر بھی کہتے ہیں اپنی گیت اپنی مائی کے نام کو شورت کو سمجھنے والے ہونے چاہیے اس لئے خوب محنت کرنے کا ارادہ میں نے تب ہی سے کیا تھا آٹو کاٹ پریشنم کرنا یعنی بہت زیادہ محنت کرنا دھیاس لاغنے یعنی ارادہ کرنا جے کرائی چیتے سارے اتینت ونم رپنے کے لے پائی جے ہی تیچے آنکی ایک مکھے شکون جو بھی کرنا ہے یہ ایک دم نرم نرمائی سے آجزی سے کرنا چاہیے ونرم پنے یعنی بہت آجزی سے اتینت یعنی بے حد اور اس کے پیچھے ان کی یہ جو ہے ایک تعلیم کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہوتا ہے مکھے شکون ہے ذرا سا یہ اہنکار دلہ سہن وحیثن آئی یعنی ذرا سا بھی غرور اسے برداشت نہیں ہوتا تھا سہن و اصنے ہونے یعنی برداشت ہونا اہنکار یعنی غرور مجھے یاد آتا ہے ممبئی کی جہانگیر ذرا سا یہ اہنکار دلہ سہن وحیثن آئی ملا آٹھا ہوتے ممبئی دل جہانگیر آرٹ گیلری ناوینیز کھلی زھالی ہوتی مجھے یاد آتا ہے کہ ممبئی کی جہانگیر آرٹ گیلری نئی نئی شروع ہوئی تھی تیار وڑی مائی چھے گانے ہونار ہوتے اور اس وقت مائی کے گیت وہاں پر ہونے والے تھے تانپوری آور ساتھیلہ می بہت لے ہوتے تانپوری کی ساتھ پر میں اس وقت ماں کے ساتھ بیٹھی تھی سارے شروع تے کتو حلانہ آمہ مائی لے کی کڑے بغت ہوتے جتنے بھی شروع تے یعنی شائقین سننے والے سامین تو شروع تے یعنی سامین کتو حلانہ تجسس سے آمہ مائی لے کی کڑے ہم ماں بیٹی کی طرف دیکھ رہے تھے می ہی اوتسک کیانے تھے نیہارت آسلیانے تانپورا نیٹ لاغلا نہیں اس وقت مائی کے گیت ہونے والے تھے اور میں بھی جوش کے ساتھ یہ سارا نظارہ دیکھنے کی وجہ سے تان سہی ڈھنگ سے نہیں کھیچا گیا تھا تیتھر سے ہمائی منا لی یہت نسل تر اتر کھا لی یعنی ماں نے کیا کہا اگر نہیں آ رہا ہے تو اٹھا اور نیچے چل جا تیچھا چڑھ کا سور اکتاس ماجے لکش آپ آپ تانپورے اور استراؤ لے یعنی ان کی جو چڑھ چڑھا پن سنتے ہی میری ساری توجہ سر کھیچنے پر چلی گئی استراؤ لے یعنی جم گئی اہنکار نائیسہ کرنے مائیلہ سہت زمائے چھے یعنی کسی کا غرور ختم کرنا مائی کو بہت اچھی طریقے سے آتا تھا تیامڑی چمی یا درگنہ پاسن دور رہو شکلے اسی لیے میں اس غلط درگن یعنی غلط عادت کی سے دور رہ سکی پریش رمنانی مگانے واروو شکلے اور بہت ہی محنت سے گیتوں کو میں پڑھ سکی اور اس کا ریاض کر سکی مشک کر سکی ملا وارٹ تے ماجہ جیونا چی جڑن گھڑنی چی کھری شلپ کر مائیٹس آئے اور مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کی تربیت کی اصل شلپ کر یعنی سنگ تراش میری مائی ہی ہے امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اس اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ